ایک روایت میں ایک بابا انہوں نے دکھایا کہ یہ روایت ابو جہل سے بھی منصوب ہے توجہ کیجئے کہ اللہ جانے ابو جہل کب سے راوی ہو گیا آپ سوچئے اللہ اکبر اچھا ہوا کیا سنیے اب روایت سنیے تو راویوں کا معاملہ ہے روایت کیا ہے بولے ہوا یہ کہ حضرت ابو طالب کے آخری وقت رسول اللہ نے چچا کے کان میں کہا چچا کلمہ پڑھ لیجیے ہاں 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 میری جان یہی روایت ہے پھر کیا ہوا کہا حضرت ابو طالب نے رسول اللہ کے کان میں کہا بھتیجے میں کلمہ نہیں پڑھوں گا توجہ چچا نے بھتیجے کے کان میں کہا بھتیجے نے چچا کے کان میں کہا میں نے کہا راوی نے کیسے سن لیا توجہ کیجئے گا اور کان میں وہی بات کہی جاتی ہے جو سامنے والا نہ سن سکے تو اگر نبی نے چچا کے کان میں کہا تو نبی یہ چاہتے تھے نا کہ راوی نہ سن سکے سامنے والا نہ سنے تو توجہ کیجئے گا میں نے کہا عجیب موڑ بھی ہے ارے تو بات نبی کہان میں کہتا ہے وہ تو توجہے چودہ سو پر انبان بھی سنائی لیتا ہے اور تو بات سوال آن کے مجھنے میں حلید و حالوں پہ اٹھانا بات سوال آن کے پر انبانی بھی ہے موسیقی